بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے صدا میں واجب اینی کی تعریف بیان کی اور پھر ہم نے واجب اینی کی تعریف بیان کی تعریف بیان کی ان کے ساتھ ساتھ ہم نے دونوں کی مثالیں پیش کی جو کہ شریعت مقدسہ اسلام میں امکان بھی رکھتی ہیں اور وقوع بھی رکھتی ہیں پھر ہم نے واجب اینی کی مثالیں پیش کی اور اس کے بعد تو مطلق بھی ہم نے بیان کی کہ واجب اینی کی شریعت مقدسہ اسلام میں امکان بھی رکھتا ہے اور وقوع بھی رکھتا ہے اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا اس تقسیم کا منشاہ کیا ہے کہ آخر کیوں ہم نے واجب کو اینی اور گفاہی دو حصوں میں تقسیم کیا فرماتے ہیں اس کا جو منشاہ ہے اور اس کا جو منبع ہے اور اس کے جو بنیادی علت ہے وہ ہے غرض مولا کبھی کبار تو مولا کی گرز یہ ہوتی ہے کہ اس واجب کو سارے کے سارے افراد جدہ گانا اور کیلے کیلے انجام دیں اور کبھی کبار مولا کی گرز یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ افراد بھی انجام دیں تو بھی کافی شمار ہوگا یعنی یہاں پر فرق آ جائے گا گرز مولا کے اعتبار سے کہ گرز مولا جو ہے وہ اس کو وجود میں لاتی ہے اگر تو مولا کی گرز کیا ہو کہ سارے جداغانہ جام دے تو واجب اینی وجود میں آئے گا اور اگر ایسا نہ ہو تو واجب ایک کفائی وجود میں آئے گا جس کو ہم ابھی بیان انشاءاللہ کر رہے ہیں اَسَّانِ اَن يَسْتُرَا مِنْ اَحَدِ الْمُكَلَّفِينَ اَن يَسْتُرَا مَا تَقُونُ الْمَسْلِحَةُ فِي صُدُورِ الْفِعِلِ قدرستہ درس میں ہم نے دو طرح کی صورتیں بھیان کی ہم نے کہا تھا کہ مولا کی جو گرز ہے مولا جو اپنے بندے سے کسی کام کا تقاضی کرتا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں ایک ہم نے کیا بھیان کی کہ مولا چاہتا ہے کہ مسئلحت ہر ایک کے لئے پائی جاتی ہے لہٰذا ہر فرد اس کو جداغانہ اور الگ الگ انجام دے لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ وہاں پہ مطلوب مولا صرف یہ ہے کہ خارج میں عمل کو انجام دیا چاہے وہ ایک فرد انجام دے دو افراد دیں ہیں سارے افراد انجام دیں اس مولا کسی قرض نہیں رکھتا اس صورت میں کیا کرتا ہے مولا عمومی خطاب کرتا ہے سو افراد سے ہزار افراد سے لاکھ افراد سے کیا کرتا ہے ایک عمومی خطاب کرتا ہے لیکن تکلیف کو کسی ایک ایک ساتھ خاص نہیں کرتا ہے فلان تو نے انجام دینی ہے فلان تو نے انجام دینی مولا اس کو کسی ایک ساتھ مختص نہیں کرتا بلکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا جو مطلوب ہے یہ ہو جانا چاہیے اس کو ہم کہتا ہے کہ میرا جو کام ہے بس ہو جانا چاہیے چاہے کرنے والا کوئی ہی کیوں نہ ہو فرماتے ہیں اس کو ہم واجبے کفائی کا نام دیں گے یہاں پہ کیا ہے اگر ازی مولا مختلف ہوگی لہذا اس تعتبار سے یہ دوسری قسم واجبے کفائی کے نام سے وجود میں آگئی ایس طرح من احد المکلفین لا بے اینی فرماتے ہیں ایسا فعل جو کہ مکلفین میں سے کسی ایک سے انجام پا رہا ہو لا بے اینی ہر ایک سے انجام نہ پا رہا ہو یعنی کل مکلفین سے انجام نہ پا رہا ہو بلکہ احد المکلفین سے انجام پا رہا ہو کس طرح ہی ناما تکون المسلحتو فی صدور الفعلے فرماتے ہیں اس طرح کے جو مسلحت پائی جاتی ہے فعل کی انجام دہی میں ولو مرتن واحدتن من ائی شخص ان کا فرماتے ہیں ایک مرتبہ کی صورت میں ہو اور کسی بھی شخص کی صورت میں کیوں نہ ہو چاہے انجام دینے والا بھی کوئی ہو چاہے اس کو ایک مرتبہ ہی انجام دیا فرماتے ہیں کہ مسلحت فعل کی انجام دہی سے حاصل ہو جائے گی لہٰذا اس لئے کہ سارے کے سارے مکلفین پر یہ واجب نہیں ہوگا بلکہ مکلفین میں سے کسی ایک کے اوپر اس کی انجام دہی ہوگی نتیجہ فلابدہ این یوجہ الخداب الہ جمیع المکلفین فرماتے ہیں مولا کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ اپنے خداب کو متوجہ کرے سارے کے سارے مکلفین کے اوپر صاحب کی جانب کیا کرے مولا متوجہ ہو جائے اور صاحب کو برابر طور پر حکم ساتھر کر دے لیکن لعدم خصوصیت مکلف دونہ مکلفین اور اس میں کسی ایک شخص کو خاص نہ کرے اور دوسرے کو چھوڑ نہ دے یعنی کسی ایک کا بطور خاص نام لے کر مولا مراد نہ لے بلکہ بطور عمومی کیا ہے ایک حکم کو سادر کر دے وَيُقْتَفَا بِفِعَلِ بَعْدِهِمْ اللَّذِي يَحْسُلُ بِهِ الْغَرَضِ فرماتے ہیں بعض افراد کے انجام دینے سے جب غرض حاصل ہو جاتی ہے فَيَجِبُ عَلَلْجَمِعِ بِفَرْضِ الْكِفَایَةِ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرضِ کفایہ یہ واجبِ کفایہ جو کہا ہے سب کے اوپر بطورِ کفایہ کے واجبِ کفایہ کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی یہ بعض کے انجام دینے سے باقی سے بھی کافی شمار ہو جاتا ہے اللَّذِي هُوَ الْوَاجِبُ الْكِفَایِ جس کو ہم شریح سلامِ واجبِ کفایی کا نام دیتے ہیں اور اس کی مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ جو میرے سامنے مجمع ہے سو افراد کا ہزار افراد کا یا لاکھ افراد کا ان میں سے اگر کوئی ایک بھی انجام دے دے تو مقصد پورا ہو جائے گا آگے فرماتے ہیں وَقَدْ وَقَعَ الْأَقْدَمُونَ مِن الْأُصُولِيِّنَ فِي حَيْرَتِ مِنْ عَمْرِ الْوَجُوبِ الْكِفَایِ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے کل والے درس میں کل ہم نے یہ بیان کہتا کہ مرحوم وظفر کے نزدیک واجبِ قفائی امکان بھی رکھتا ہے اور واجبِ قفائی وقوع بھی رکھتا ہے اور شریعت میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور ہم نے سارے مثالیں جہاں بیان کر دیں ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی باس کو دو نقاض میں بیان کریں ایک نقطہ ہمارا یہ تھا کہ اس تقسیب کا منشاہ کیا ہے جو اس کو ہم نے الحمدلللہ مکمل کر دیا اب یہاں سے آگے بیان کریں دوسرے نقطہ کو دوسرا نقطہ کیا ہے کہ کودمہ اصولیوں کے نزدیک واجبِ قفائی ایک عمرے مشکل ہے یعنی کودمہ کیا تھے مشکل کا شکار تھے اور کہتے تھے کہ واجبِ قفائی نامی کوئی چیز ہو نہیں سکتی کیوں مشکل کیا تھا انہوں کو فرماتے ہیں مشکل یہ تھی کہ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ وجوب کیا ہوتا ہے وجوب کا مطلب یہ ہے کہ من از ترک جس کو چھوڑنا اس کے لئے ممنوع ہے جس کو چھوڑنا اس کے لئے جائز نہیں یعنی واجب کا مطلب یہ ہے واجب کا مطلب ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے اور اس کو چھوڑنا حرام ہے یہ ہے واجب کا کنسپٹ یعنی یہ ہم واجب کو اس طرح قرار دیتے ہیں یعنی ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ واجب کا مطلب کیا ہے کہ جس کو چھوڑنا جائز نہیں چاہے ہم اس کے مرقب ہونے کے قائل ہو جائیں اسلام نے قدرستہ بیان کیا دونوں صورتوں میں کیا ہے ممنوعی ازترک ہوتی ہے یعنی اس کو چھوڑنا ممنوع ہوتا ہے جائز نہیں ہوتا ایک طرح سے ہم یہ کہتے ہیں اور دوسری طرح سے ہم کہتے ہیں کہ واجب ہے کفائی وہ واجب ہے کہ جو بعض افراد کے لیے ترک کرنا جائز ہو یعنی فرماتے ہیں کہ یہ کیسا واجب ہے ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مانس ترک ہوتا ہے دوسری طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑنا جائز ہے بھئی جو واجب ہے اس کو چھوڑنا جائز نہیں اور جو چھوڑ سکتے ہیں اس کو پھر واجب قرار نہیں دے سکتے لہذا مشکل یہ ہے کہ ہم واجب کفائی کو کس طرح واجب قرار دے دیں یہ گویا کہ ایک اتراز ہے جو کہ قدما کی جانب سے آیا واجب کفائی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مولا کے جانب سے واجب کفائی کے متعلق ہے اصولی جو قدما اصولی ہے متاخرین کی بات نہیں کر رہے جو قدما اصولی ہے وہ حیرت میں مبدلہ تھے وہ تاجب کا شکار تھے یعنی ان کو مشکل در پیج تھی کہ مولا واجب کفائی کا عمر صادر نہیں کر سکتا وَتَتْبِقُهُ الْقَائِدَةِ فِي الْوُجُو فرماتے ہیں کہ واجب کفائی کو واجب کہنے میں بھی کیا ہے وہ حیرت کا شکار تھے اور اس کو واجب پر تطبیق کرنے میں وہ مشکل کا شکار تھے فرماتے ہیں کون سا واجب اللذی قیوام ہو جس کا قیوام کیا ہے بل لازم ہو فرماتا ہے جس کا لازمہ کیا ہے علمن او منتر یعنی کہوام ہو کی بات کیوں کہ رہے ہیں اگر ہم واجب کے مرقب ہونے کے قائل ہو جائیں اور لازم ہو کی بات کریں کہ اگر ہم واجب کے بسیط ہونے کے قائل ہیں فرماتے ہیں کہ قیوام مانیں یا اس کا لازمہ مانیں فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں کیا ہے واجب کا مطلب یہ ہے جس کو کسی بھی حال میں چھوڑنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے فرماتے اس لئے کہ قدمہ یہ نظریہ رکھتے تھے اور ان کی نظریہ رائے یہ تھی کونسی والی سب کے اوپر ان کی رائے یہ تھی کہ سب کے اوپر برابر طور پر واجب ہونا سو ہے تو سو کے اوپر واجب ہو ہزار ہے تو ہزار کے اوپر واجب ہو فرماتے سارے افراد کے اوپر واجب ہونا لا يطلعم معجواز ترقی بفعل بازہیں فرماتے یہ سازگار نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ کوئی ملائمت نہیں رکھتا کس کے ساتھ کہ اس کو بعض افراد کر دیں اور بعض افراد اس کو چھوڑ دیں یعنی بعض افراد کے انجام دینے سے اس واجب کا ترک کر دینا فرماتے ہیں وجوب کے ساتھ سازگار نہیں ہے میں نے اسالفہ میں بیان کیا کہ اگر واجب ہے تو اس کو ترک کرنا جائد نہیں اگر اس کو ترک کر سکتے ہیں تو اس کو پھر واجب کا نام نہیں دیا جا سکتا وَلَا وَجُوبَا بِدُوْنِلْ مَنْ اِمْنَةً تَرْک فرماتے ہیں وجوب کا اصلا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا جب تک اس میں من از ترک نہ پایا جائے فرماتے ہیں کہ واجب ہم کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں پر چھوڑنا اس کے لئے جائز نہ ہو فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا واجب ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض افراد انجام دے دیں تو باقی کے لئے اس کو ترک کرنا جائز ہو جائے گا فرماتے ہیں اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی وَلِذَا زَنَّا بَعْزُهُمْ فرماتے ہیں اس ہی اعتبار سے بعض افراد نے گمان کیا کیونکہ اب ہمارے سارے نے مشکل در پیش ہے واجب کفائی کو واجب کہہ نہیں سکتے اب ہمارے سامنے دوسری جانے سے کہہ شریعت مقدسہ میں کچھ ایسے واجبات آرے جتکہ واجب کفائی کا نام دے رہے ہیں فرماتے ہیں اب ان کی توجیہ کرنا پڑے گی مرحوم زفر فرماتے ہیں کہ جو وہ عجیب ہو گریب توجیہات کرتے تھے جو کہ ناقابل قبول شمار ہوتی ہیں شمار نہیں ہوتے سارے کے سارے افراد کو وہاں پر مخاطب قرار نہیں دیا جاتا بلل بازو غیر المعینے بلکہ کیا ہے بعض افراد اس کو انجام دے کہ جو ان مکلفین میں سے ہیں اور بعض افراد کون سے ہیں فرماتے ہیں اس کی تائین نہیں ہوتی یعنی اس طرح کی توجیہ کے قائل ہیں کہ واجب کفائی میں کیا ہوتا ہے کہ سب کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ بعض کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ بعض کون سے ہیں فرماتے ہیں وہ اس کو اللہ ہی جانتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی جانتا فرماتے ہیں بعض اس بات کا گمان کرتے ہیں اور ذن رکھتے ہیں کس بات کا کہ جو افراد جنہوں نے اس فعل کو انجام دینا جو غیرے معین ہے وہ اللہ کے نزیرک تو معین ہے البتہ ہمارے نزیرک کو معین ہے اس طرح کی توجہات کو یہ افراد بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں معین کیسے ہوگا فرماتے ہیں مولا نے حکم دیا سو افراد سامنے موجود تھے اب ان سو افراد میں سے سب سے پہلے جو اس فعل کو انجام دے گا یا تعین و فرماتے ہیں وہی اس پر معین ہو جائے گا نہیں واجب کا حکم اصلاً اسی کے اوپر ہی آرہا تھا جس نے اس کو انجام دینا تھا فرماتے ہیں سارے کے سارے افراد یہاں پر اصلاً مکلف شمار نہیں ہوں گے فہو المکلف حقیقتن فرماتے ہیں جس نے اس فعل کو انجام دیا سب سے پہلے فرماتے ہیں حقیقی مکلف وہی ہوگا سارے کے سارے افراد پر اصلی تفکلیف آئے گی نہیں الہ غیر ذالک اس کے علاوہ اور بھی دیگر قمان ہے جو کہ علماء اقدامین نے بیان کیے ہیں مرہوم زفر فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَمَّا صَوَّرْنَا هُ بِذَالِكَ تَصْوِيرِ الْمُتَقَدَّمِ فرماتے ہیں جب ہم نے گذہستہ تصویر بیان کر دی کون سی والی واجبِ کفائی کی اور ہم نے واجبِ کفائی کی مثالیں بھی دی ہم نے کہا وقوب بھی رکھتا ہے امکان بھی رکھتا ہے فرماتے ہیں جب ہم نے ساری صورتحال واضح کر دی ہے کہ وہاں پہ ایک عرض مولا کا اختلاف ہوتا ہے مولا چاہتا ہے یہی ہے کہ سارے اس کو انجام نہ دے بلکہ اس میں سے کچھ افراد اس عرض کو پورا کر دیں مولا کے لئے یہ کافی ہے جب مولا کی مراد ہی یہ ہے تو فرماتے اللہ یبکہ مجال لحاظی زنون فرماتے ہیں کہ اس طرح کے زنون کی وہاں پہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی فلا نشغل انفوسنا بذکرہا وردہا فرماتے ہیں اب ہم اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھیں گے مصروف نہیں رکھیں گے کہ پہلے ہم ان کو بیان کریں فلاں نے یہ توجہ بیان کی فلاں نے یہ توجہ بیان کی ہم ساری توجہات کی فیرس بیان کر دیں وردہا بعد میں کہا کہ ان سب کو رد کر دیں فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے جب ہم نے کول حق واضح کر دیا اور ہم نے یہ طریقہ کاروازے کر دیا کہ واجب کفائی اس لیے آتا ہے کہ وہاں پہ مولا کی گرز ہوتی ہی اس انداز سے ہے لہٰذا واجب کفائی کے امکان اور واجب کفائی کے وقوع میں کسی قسم کا اعتراض نہیں پایا جاتا آنکہ فرماتے ہیں وَتَدْفَعُ الْحَيْرَةُ بِعَدْنَ الْتِفَاتِن فرماتے ہیں جو حیرت یہ ہم نے کہا تھا ہے کودمہ حیرت مبتلا ہیں پریشانی مبتلا ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیسا واجب ہے کہ جس کو تر کرنا جائز ہو فرماتے ہیں کہ یہ والی جو حیرت ہے اگر یہ علماء اکدمین تھوڑا سا التفات فرماتے فرماتے ہیں یہ حیرت اور عشقال اور یہ ان کا تاجب دور ہو جاتا وہ کس طرح مَتَلْ اَنَّهُ اِذَا کَانَا غَرَضُ الْمَوْلَى يَحْسُلُو بِفِعِلِ الْبَعَضِ فرماتے ہیں جب مولا کی غرض باز کے انجام دینے سے حاصل ہو جاتی ہے فَلَا بُدَا يَسْكُتَا وَجُوبُهُنَ الْبَاقِي مَتَلْ صورت میں ضروری ہے کہ کیا باقیوں سے اس کے وجوب کو ساکت کر دی یعنی ابتدام تو کیا ہوتا ہے سب کے اوپر برابر واجب ہوتا ہے لیکن مولا کا مقصد کیا ہے بھئی کچھ افراد کر دیں وہ کوئی کر دیں اس میں کوئی معین نہیں ہے فرماتے ہیں جب کچھ نے اندام دے دیا فرماتے ہیں مولا کی غرض کے حاصل ہوگی مقصد یہاں پہ ہمارا کیا تھا مقصد تو ہمارا یہ تھا کہ ہم نے مولا کے عمر کا امتصال کرنا تھا اب چاہے وہ سارے افراد کرے کچھ افراد کرے فرماتے ہیں اس میں فرق نہیں پڑتا اگر کچھ افراد نے عمر مولا کا امتصال کر دیا ہے تو یہ باقیوں پر سے ساکت ہونے کا موجب بن جائے گا کیوں اِذْ لَا يَبْكَ مَا يَدْعُوا الْيَحِ اس لئے کہ یہاں پہ اصلاً دائی موجود ہے ہم نے کیا کہا تھا عمر میں دائی کا ہونا ضروری ہے دائی ہوگا ہم اس کام کو انجام دیں گے مولا کا دائی کیا تھا باز انجام دے باز نے چکے انجام دے دیا ہے اب مولا کا جب دائی باز موجود نہیں رہا یا دائی کے دیگر اقسام میں سے کوئی قسم باقی نہیں رہی تو فرماتے ہیں لا یبقا پھر اصلاً پیچھے وجود بھی باقی نہیں رہ جائے گا فَهُوَا اِذَا النَّتِجَةَ فرماتے ہیں پاس ہم یہاں پہ یہ نتیجہ دینے جا رہے ہیں وَاجِبٌ عَلَلْجَمِعِ مِنْ اَوَّلِ الْعَمْرِ وَاجِبِ قِفَائِ ایسا واجب ہے جو پہلے دن سے ہی ابتدائے عمر سے ہی سب کے اوپر برابر واجب ہے وَالِذَا يُمْنَعُونَ جَمِعًا مِنْ تَرْقِ فرماتے ہیں سب کے اوپر واجب ہے اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کا چھوڑنا جائز نہیں بھئی چھوڑنا جائز کیوں نہیں ہے سب کے اوپر واجب ہے تو ہم اس لئے کہہ رہے ہیں یعنی سب کا چھوڑنا جائز نہ ہونا اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ یہ سب کے اوپر واجب ہے یہ وجوب کی بہترین دلیل ہے کہ چونکہ سب کے لئے چھوڑنا جائز نہیں ہے اور ہم نے کہا تھا کہ اگر سارے چھوڑ دیں گے تو سارے کے سارے عذاب میں مبتلا ہوگے چونکہ سب کے لئے چھوڑنا جائز نہیں اس لئے سب کے اوپر واجب ہوگا البتہ ویس کو تو بیفیر لے بازہم اگر باز اس کو انجام دے دیتے ہیں تو باقیوں سے ساکت ہو جائے گا کیوں وجہ لے حصول غرض منہو اس لئے کہ باقیوں کے انجام دینے سے غرض حاصل ہوگی مقصد غرض مولا کو حاصل کرنا تھا اب چونکہ وہ غرض حاصل ہو گئی ہے لہٰذا عبدائی موجود نہیں تو باقیوں سے یہ فیل کیا ہو جائے گا ساکت ہو جائے گا خلاصہ کیا ہو آج کے درس کا مطلوب مولا کے ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ سب سے جداغانہ مطلوب ہو یعنی سارے الگ الگ اس کو انجام دے مسئلت ہر ایک کے ساتھ خاص ہو اور دوسرا کہ نہیں صرف امتصال مطلوب مولا کو اپنا کام چاہیے چاہے وہ ایک افراد انجام دے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرا نکتہ کیا ہے جب صرف امتصال مطلوب ہے آپ چاہے ایک انجام دے اس سے کوئی فرق پڑنا نہیں چاہیے قدما کو واجب کفائی کے متعلق مشکل درپیش تھی کہ یہ کیسا واجب ہے جس کو باز ترک کر سکتے ہیں یعنی اگر اس کو باز ترک کر سکتے ہیں تو اس کو واجب نہ کہیں اگر واجب کہنا تو پھر یہ نہ کہیں کہ اس کو باز ترک کر سکتے ہیں اس مشکل کے درپیش قدما واجب کفائی کے متعلق جہاں وہ مختلف قسم کی توجہات کو بیان کرتے ہیں البتہ ان توجہات کو بیان کرنے کے ہم سننے کیا کہ ان توجہات کے اصلاً یہاں بھی ضرورت نہیں کیوں واجب کفائی سب کے اوپر برابر واجب ہوتا ہے اور باز کا امتصال کرنا مجھے بنتا ہے کہ یہ باقیوں سے بھی ساکت ہو جائے کیوں اس لیے کہ وہاں پہ اب مولا کی گرز کا دائی موجود نہیں جب دائی موجود نہیں ہے تو فرماتے اس عمر کو بجالانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ